آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ افٹر ایکس میں ایک موشن گرافکس ٹائٹل اینیمیشن بنائیں گے جو سیمپل اور دیکھنے میں پروفیشن لگے گا تو چلیئے دیکھتے ہیں ہم لوگ افٹر ایکس میں اس ٹائپ کے ٹائٹل اینیمیشن کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ آگے ہم آفٹو ایکس میں سب سے بہلے ہم یہاں سے ایک نیو کامپیشن کریٹ کریں گے اس کا نام آپ کو اسا بھی رکھ سکتے ہو تو اس کا برطا ہے 90 20 height 1080 full hd رکھوں گا میں فریم ریٹ اس کا 30 رکھیں گے اور اس کا جو دوریشن ہے وہ ہم رکھیں گے 5 سیکنڈ کا بیک گراؤنڈ کلر بلیک آپ کو اسا بھی رکھ سکتے ہو اوکی اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا ایمیس موٹ کریں گے یہاں پہ میں ڈبل کلک کروں گا تو یہ را ہمارا ایمیس یہاں سے کر دیں گے all files یہاں سے ہم کر دیں گے یہ پیک اور یہاں سے import تو یہ ہمارا ایمیس آگیا ہے اسے سیدھا جہاں سے میں dragon drop کر دوں گا ہماری render competition میں تو یہاں سے اسے میں تھوڑا بگر کریں گے تو اسے میں تھوڑا چھوٹا کروں گا یہاں سے shift hold کر کے میں اسے یہاں پہ لگا دوں گا یہ کہاں پہ صحیح لگے گا آج تھے کہ یہاں پہ یہ صحیح لگ رہا ہے اب اس کے بعد یہاں سے اسے میں fit کر دوں گا ہم ہمارا یہاں پہ text کلکیں گے ہم نے جو بھی یہاں پہ add کرنا ہے تو یہاں پہ ہم باہر کلک کروں گا یہاں پہ جام گا type tool پہ یہاں پہ میں ایک بار کلک کروں گا اور یہاں پہ لکھ دوں گا میں after ٹھیک ہے یہاں سے selection tool پہ جائیں گے اور character میں جائیں گے یہاں سے اس کا جانسے font ہے وہ رکھ دوں گا میں کا robot condenser نا کا font ہے تو یہاں سے یہ رہا جہاں سے اسے میں regular کر دوں گا اور اس کے بعد یہاں سے اس کا جو mood ہے یہاں سے ہم bolt کر دیں گے یہاں سے اس کا caps lock off اوکے اور اس کے بعد یہاں سے اسے میں یہاں پہ place کروں گا ctrl d hit کروں گا اس کا duplicate اسے میں نیچے لکھے ہوں گا یہاں پہ ہم لکھیں گے after vex اور اس کے بعد یہاں یہاں پہ اس کا ایک اور duplicate لوں گا اور یہاں پہ لکھ دیں گے tutorial اس کے بعد یہاں سے selection tool پہ ہوں گا ان تینوں کو select کروں گا یہاں پہ ہوں گا align میں اور اسے یہاں سے میں کر دوں گا distributor vertically تھک اب اس کے بعد اس کا جو gap ہے تھوڑا اور اوپر کو یہاں پہ لگا دوں گا اسے یہاں پہ اب ان تین کو select کروں گا یہاں سے کر دوں گا align left align okay اب اس کے بعد جاؤں گا میں یہاں سے pen tool پہ اور یہاں پہ ہم ایک stroke create کریں گے تو یہاں پہ میں click کروں گا ایک بار ایک بار صرف hold کر کے یہاں پہ click کروں گا اور یہاں پہ click کر دیں گے اور یہاں پہ تو اب ہمارا stroke بن گیا ہے اگر آپ کے پاس یہ اپچے نہ آ رہا ہو تو یہاں پہ stroke پہ اس پہ اوپر click کرنا ہے آپ نے یہاں سے none ہو تو کرنا ہے اوکی اس کے بعد جو اس کا stroke ہے وہ ہم رکھ لیں گے ہمارا text ہے اس کے recording میں یہاں سے 22 رکھ دوں گا تو selection tool پہ جائیں گے اسے میں جہاں پہ align کر دوں گا کہ کہاں پہ یہ صحیح کا لگ رہا ہے اسے میں جہاں پہ up اور down arrow کے ساتھ ہم اسے adjust کر لیں گے تو ای تینک کہ یہاں پہ یہ صحیح لگ رہا ہے اس کے بعد ہم جہاں پہ جائیں گے اس text کو animate کریں گے اسے میں تھوڑا اور نیچے کر دوں گا جہاں سے ہم کر دیں گے سے fit تو جہاں پہ میں جاؤں گا ان تینوں text کو select کروں گا جہاں پہ گیا میں 20 frame پہ اس کے بعد یہاں سے اس کا p hit کروں گا position position on کروں گا start میں گیا اب اس کے بعد یہاں پہ اسے میں باہر کے اور نکال دوں گا اوکی ان سب کو select کروں گا right click is is graph editor میں جائیں گے اسے select کریں گے اس کا speed ہے وہ میں increase کر دوں گا تو اب یہ اس طریقے سے آئے گا اب اس کے بعد اسے ہم یہاں پہ آگے پیچھے کر دیں گے تو یہاں پہ جو ہمارا اوپر والد ایکسٹ ہے یہ رہ لے اسے میں یہاں پہ لگا دوں گا یہ ہمارا start میں آئے second والا ایک دو frame آگے جائیں گے اور third والا یہاں پہ یہ اس طریقے سے آئیں گے اوکی اس کے بعد ہم یہاں پہ اسے میں بند کر دوں گا یہاں پہ اسے بھی جائیں گے ہم save پہ یہاں پہ گیا میں 20 frame پہ اسے یہاں پہ select کروں گا اور یہاں پہ add کریں گے اس میں یہاں پہ trim path جہاں پہ trim path میں جائیں گے اور یہاں پہ میں اس کا جو end ہے وہ یہاں پہ tick لگا دوں گا start میں جائیں گے اس کا جو end ہے یہاں سے میں کر دوں گا 0 تو اب یہ اس طریقے سے آئے گا اسے بھی select کریں گے right click یہاں سے کر دیں گے easy is graph editor میں جائیں گے جس کا speed ہے یہاں سے start میں یہ fast آئے اور اس کے بعد تھوڑا slow ہو تو یہاں پہ اس طریقے سے میں لگا دوں گا اوکی اب اس کے بعد یہاں پہ یہ ہمارا بن گیا ہے اسے میں play کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ میں اسے تھوڑا آگے کر دوں گا یہاں سے میں کر دوں گا اسے fit screen تو اب میں اسے play کروں گا کچھ اس طریقے سے بن گیا ہے تو گائز اس طریقے سے آپ لوگ copy type کے title animations بنا سکتے ہو I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو like share اور comment جروع کرنا اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں چینل کو ابھی زیادہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے stay safe stay connected bye bye